موسیقی ایک ویڈیو بھی دیکھنے کے باوجود بھی ابھی میں آپ کو وہ جو انیلیٹکس ہے وہ نہیں دکھا رہا لیکن امید کرتا ہوں کہ جو جو دوست میری ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ضرور سبسکرائب کر دیں گے دوستو اور دوستو ایک اور گزارش ہے کہ ویڈیو تو بہت سارے دوست دیکھتے ہیں لیکن لائک بھی کم کرتے ہیں تو دوستو آئے ہوپ کہ آپ اس ویڈیو کو اسی وقت جو ہے وہ لائک بھی ضرور کر دیں گے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کے لیے ہی میں کچھ نہ کچھ لے کر آتا ہوں اور ایک ویڈیو بنانے کے لیے دوستو اچھی خاصی جو ہے وہ محنت کرنی پڑتی ہے ڈیفرنٹ چیزیں پڑھنی پڑتی ہیں اور پھر آپ کے لیے اکٹھی کر کے دینی پڑتی ہیں تو تھوڑی بہت ہیلپ کریں گے تو آپ کی مہربانی بھائی یہ ایک ویب سائٹ ہے دوستو اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اس پر بنیوی ڈیفرنٹ جو ویڈیوز ہیں اس کا بھی لنک نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا یہاں پر دوستو انویسٹمنٹ کی جاتی ہے آپ یہاں پر جیسے ہی پیج کھولتے ہیں تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آتا ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹینڈرڈ جو مدلہ پلانز ہے یہاں پر اس میں آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں پھر ایڈوانس پلان ہے اور پھر پریمیم پلان ہے دوستو یہاں پر ڈیلی آپ ویڈرہ کر سکتے ہیں اور لاک بھی کر سکتے ہیں اپنے پیسے فار سیون ڈیز یا فیفٹین ڈیز یا فورٹی ڈیز کتنے بھی دیز کا ڈیفرنٹ پلانز آپ کو ملتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے دوستو کہ آپ اپنا جو انیشل ڈیپوزیٹڈ اماؤنٹ ہے وہ یہاں پر لاک کرتے ہیں اور ایک اسپیسیفک جو ٹائم ہے اس کے لیے یہاں پر لاک کرتے ہیں اس کے بعد آپ پروفٹ کے ساتھ اپنا اماؤنٹ نکالتے ہیں ایڈوانس اور پریمیم میں آپ کو اس طرح کے آپشن ملتے ہیں جبکہ اسٹینڈرڈ میں آپ کو دوستو ڈیلی کا ویڈرہ مل جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیلی فار ورکنگ ڈیز ٹھیک ہے لیکن یہ ویڈرہ آپ کا جو ہے وہ ورکنگ ڈیز کیلئے ہوگا بہت سارے دوست کمنٹ کر رہے ہیں کہ بھئی ویڈرہ نہیں ہو رہا تو دوستو میں آپ کو بتا دوں آپ کا ویڈرہ وغیرہ جو ہے یا آپ کا جو پروفٹ ہے وہ سیٹرڈے اور سنڈے کو نہیں آتا منڈے کی مطلب نائٹ میں یہ آ جاتا ہے آپ کے پاس آپ ٹیوزڈے میں اس کو ویڈرہ کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ پلانز آپ کو یہاں پر مل جائیں گے تو اس ویب سائٹ کو آپ ویزٹ کریں اگر آپ کو یہاں پر صحیح لگتا ہے تو آپ یہاں پر انویسمنٹ کریں دوسری بات دوستو میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ I'm not responsible for your investments here ٹھیک ہے میں responsible نہیں رہوں گا آپ یہاں پر انویسمنٹ کرتے ہیں تو پروفٹ جو ہوگا وہ بھی آپ کا ہوگا لاؤس بھی ہوگا جو آپ کا ہوگا میرا کام ہے انٹرڈکشن کروانا اگر آپ کو یہاں پر صحیح لگتا ہے تو آپ انویسمنٹ کریں اگر آپ رسک نہیں لے سکتے تو نہ لیں فرسٹ افال دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ون ملین جو فالوئر ہیں وہ شبہ کا جو افیشل ٹویٹر ہینڈل ہے اس کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں یہ ایک سیلیبریشن کی بات ہے کہ دوستو دس لاکھ فالوئر جو ہے نا وہ جسٹ ویدن ون ایئر پورے ہو چکے ہیں یہاں پر شبہ نے صرف ون ملین فالوئر پورے نہیں کیے شبہ نے بہت کچھ کیا ہے ہمیں بہت ہی زیادہ گین دیا ہے مارکٹ رینکنگ کی اگر بات کی جائے کرپٹو اسپیس میں تو بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایک میم کوئن جو ہے وہ ٹاپ ٹوینٹی کرپٹو کرنسیز میں آ جائے اور دوستو وہیں پر فلکچوئٹ کرتی رہے اس کے بعد دوستو آپ نے پچھلے تین چار دن میں دیکھا کہ بٹکوئن سے بھی ٹریڈنگ جو ہے وہ اس میں زیادہ ہونے لگی اور پیسے جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس میں انویسمنٹ ہوئے وہ ساری چیزیں میں دوستو آپ کو یہاں پر دکھاؤں گا اور ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا بھی کچھ نیوز ہیں آپ کے لیے جو کہ آپ کے لیے دوستو بہت اہم ہوگی کہ آپ ڈیسیشن لے سکیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے ٹھیک تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں تو ہسٹری میں یہ بھی ایک اچھی چیز یہاں پر ایڈ ہو چکی ہے کہ ان کے دس لاکھ فالوئر یہاں پر پیدا ہو چکے ہیں دوستو اور اس کے بعد دوستو جو ہولڈرز کی تعداد ہے وہ بھی سیون لاکھ سے جو ہے نا وہ اب تجاوز یا انکریز ہو چکی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر میں آپ کو چارٹ بھی شو کروں گا اور دوستو اب اس کی پرائز جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ گرنا شروع ہوئی ہے تو کہاں تک گر سکتی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن ویڈیو آپ کو اینڈ تک دیکھنی پڑے گی اب دوستو جو شبا کے بارے میں مین چیز ہے کہ جس چیز پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے وہ دو چیزیں ان میں سے پہلے میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کیوں ہم بولش ہیں کیوں ہمیں لگتا ہے کیوں پچھلے ایک سال سے تقریباً جو ہے میں کنٹینیوسلی میں ویڈیوز بنا رہا ہوں اس پر اور میں بتا رہا ہوں سمجھا رہا ہوں کہ دوستو آپ اس کو ہولڈ کر کے رکھیں آپ کو پرافٹ ملے گا اب بہت سارے دوست کمنٹ کر رہے ہیں کہ یار میں نے سیل کر دیا میں پچھتا رہا ہوں بھئی پچھتانا تو ہے میں روز روز جو ہے وہ ویڈیوز بناتا تھا اور ڈیفرنٹ جو کمنٹس آتے تھے بہت سارے لوگ کہتے تھے کبھی نہیں بڑھنی اس کی پرائز یہ شٹ کوئن ہے یہ وہ ہے یہ وہ ہے دوستو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جنہوں نے ہولڈ کیا تھا ان کو یہاں پر گین مل چکا ہے اور دوست آپ نے ہولڈ کرنا ہے یہاں پر کوئی بھی بوریاں آپ نے نہیں اٹھانی آپ نے کچھ انویسٹمنٹ کی یہاں پر اور اس کے بعد آپ نے جسٹ چھوڑ دینا ہے بس ہولڈ ہی کرنا ہے کوئی یہاں پر محنت مزدوری آپ نے نہیں کرنی تو ایک ایسی کوئن کے بارے میں میں آپ کو ڈیلی بتاتا ہوں جس سے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں شبہ میں کیا ہے نمبر ون پر دیکھ سکتے ہیں برن یوٹیلیٹی کمنگ انیفٹی نیم چینج کے ساتھ اب یہ ہے کہ انیفٹی آئے گی اس کا نام جب چینج ہوگا تو برننگ ہوگی نمبر ون برننگ بھی ہو رہی ہے کمیونٹی کہہ رہی تھی کہ برننگ کرو برننگ کرو اب برننگ کا بھی ایک میکنزم دوستو بن چکا ہے اب مجھے کیا امید ہے مجھے امید یہ ہے کہ برننگ جو ابھی مطلب ہم امید رکھتے ہیں کہ برننگ ہوگی دوستو ٹائم وائز اس کی برننگ کا اور بھی کوئی میکنزم نکل آئے گا برننگ دوستو بین بی والے بھی کرتے ہیں ٹی آر ایکس والے بھی کرتے ہیں سب کو برننگ کرنی پڑتی ہے ایتھر ایم والوں کو بھی برننگ کرنی پڑ گئی تو یہاں پر شبہ بھی برن ہوگا لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دوستو آہستہ آہستہ ہوتی ہیں اب ایتھر ایم کو آپ کو پتا ہے کتنے سال ہو گئے لاؤنچ ہوتے ہوئے ابھی ریسنٹلی انہوں نے جا کر ایک برننگ کا میکنزم بنایا ہے یہ سیکنڈ برننگ کا ایک میکنزم ہمارے سامنے آیا ہے فرسٹ میکنزم میں دوستو شبہ سویپ پر لسٹنگ کے ساتھ جو برننگ ہوتی ہے وہ ہے سیکنڈ انیف ٹی سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے کوئی تھرڈ بھی فیوچر میں آ سکتا ہے تو برننگ ہو گئی اب اس کے بعد انڈیا کوویٹ ریلیف فنڈ کو جو پیسے وہاں پر ریلیز کیے گئے تھے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں مطلب اب انڈیا میں شبہ انہوں جو سیل ہوتے تھے اب وہ نہیں ہوں گے وہ بھی ٹائم ختم ہو گیا ٹھیک ہے مطلب وہ بھی سارے کے سارے اب سیل ہو چکے ہیں تیسرے نمبر پر دوستو کیا ہے شب کود ریچ ون ملین ہولڈرز بیفور ایئر اینڈ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ یہ ہولڈرز جو ہے وہ دس لاکھ تک پہنچ سکتے ہیں ابھی سیون لیکس دوستو ہو چکے ہیں چوتھے نمبر پر دوستو کیا ہے گیم جو ہے وہ ریلیز ہونے والی ہے اب آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک نیا ریولیشن آ رہا ہے پلے ٹو ارن کا ٹھیک ہے اب یہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا ایک گیم بھی لاؤنچ ہونے جا رہی ہے آپ دیکھیں کہ ایکو سسٹم میں کتنی ساری چیزیں جو ہے نا وہ اب جڑتی جا رہی ہیں اور یہ ٹائم وائز بڑھتی جائیں گی اگر ہم ٹیم کو کچھ ٹائم دیتے ہیں جتنا ایک سال کے اندر انہوں نے کیا ہے تو آنے والے چار پانچ سالوں میں بھی اور کچھ اتنا کام کرتے ہیں لاؤنچ پیڈ وغیرہ لاتے ہیں تو الٹیمیٹری پرائز پر فرق ہوگا اس کے بعد شبہ کین بی سٹیکڈ آن شبہ سوئپ فور ریوارڈز ففت نمبر پر دوستو آپ کو یہ چیز ملتی ہے آپ وہاں پر سٹیکن کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کو بون ملتے ہیں ریوشی ملتے ہیں ایتھرم ملتا ہے وہاں پر آپ پول میں جو ہے نا وہ اپنے شبہ لگا سکتے ہیں اپنے پیسے لگا سکتے ہیں وہاں سے آپ کو ریوارڈز ملتے ہیں تو یہ ساری چیزیں یہاں پر ایڈ ہو چکی ہیں ایک تو یہ چیز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی دوسرے نمبر پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا کی جو اچھی اچھی ایکسچینجز ہیں وہ کنٹینیویسلی شبہ کو دوستو اپنے پاس لسٹ کرتی جا رہی ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لیٹس گیٹ ریڈی ٹو رمبل پارٹیسپیٹ ان آور شبہ ٹوکن ٹریڈنگ کامپیٹیشن فرم دا ایٹھ تل سیونٹین آف اکٹوبر تو وائٹ بٹ ایک اچھی ایکسچینج ہے وہاں پر شبہ لسٹ ہوئی ابھی پچھلے مطلب ابھی ہوئی ہے اور وہاں پر ایک کامپیٹیشن رکھا گیا ہے تو یہ ساری چیزیں دوستو ہو رہی ہیں اس کے بعد دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بلومبرگ جیسے بڑے بڑے میکزین جو ہیں وہاں پر شبہ کے بارے میں آرٹیکلز لگ رہے ہیں اور بٹکوین کے ساتھ نام آ رہا ہے شبہ کا تو الٹی میٹلی یہ چیز دوستو انویسٹرز کو اٹریکٹ کرتی ہے یہاں پر انویسٹمنٹ ہوگی اب یہاں پر ایک اور بھی آپ کو میں گزارش کر دیتا ہوں آپ شبہ کے بارے میں بہت ساری ویڈیوز دیکھتے ہوں گے یوٹیوب پر لیکن کائنڈلی کبھی آپ کمپیر کر لیں کہ انفرمیشن جس طرح میں دیتا ہوں یا جس طرح انیلائز میں کرتا ہوں اس طرح دوستو کوئی بھی اور یوٹیوبر نہیں کرتا ہوگا آپ کائنڈلی ویڈیوز کو دیکھا کریں اور ان ساری چیزوں کو جو میں انفرمیشن آپ کو دیتا ہوں اس کو غور سے دیکھا کریں اور سمجھا کریں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ باقی سارے یوٹیوبرز میں اور مجھ میں فرق آپ کو ایک کلیر نظر آئے گا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک اور کہ کپٹلائزیشن میں شبا کیا کر چکی ہے دوستو یہ نیوز ہے یوٹوڈے کی شبا اینو سرپریس لائٹکوین چین لنک انڈ بٹکوین کیش بائی مارکٹ کپٹلائزیشن دوستو بٹکوین کیش کو بھی مارکٹ کیب میں شبا اینو جو ہے وہ کراس کر چکی ہے لائٹکوین کو بھی کراس کر چکی ہے چین لنک یہ بڑے بڑی کوئنز ہیں دوستو جو کہ ٹاپ پر رہتی ہیں top 20 top 50 میں رہتی ہیں ٹھیک ہے ان کو cross کر چکی ہے تو اب ایک coin جب یہ سارا کچھ کر جائے اس coin کو کوئی کہا کہ بھئی یہ shit coin ہے اس کے کچھ بھی نہیں ہونا ابھی کل ہی میں ایک یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھ رہا تھا تو وہ کہہ رہا مطلب اس کو یہی نہیں تھا پتا کہ شبہ سوئپ جو ہے وہ launch ہو چکا ہے یا نہیں وہ کہہ رہا ہے کہ اگر شبہ سوئپ آ جاتا ہے تو آپ جو ہے نا وہ trust کر سکتے ہیں شبہ پر اس طرح کے یوٹیوبر کی ویڈیو آپ دیکھتے ہیں اور پھر اپنے decision بناتے ہیں آج ایک دوست نے comment کیا تھا کہ کوئی یوٹیوبر ہے وہ میں ان کا نام تو نہیں لے رہا لیکن اس کا نام لکھا تھا اور کہا کہ میں نے اس کی بات میں آ کر جو ہے نا وہ اپنے شبہ سیل کر دیئے تو آپ دوستو ہر یوٹیوبر کو ایک جیسا سمجھتے ہیں اور decision making میں ان کو consider کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دوستو آپ information لیں decision اپنے بحاف پر لیا کریں میں بھی آپ کو information دیتا ہوں نا باقی بھی information دیتے ہیں تو first of all آپ نے اپنی information جو ہے نا وہ لینی ہے اور compare کرنا ہے کہ کون آپ کو اچھی information دے رہا ہے کہاں سے information collect کر رہا ہے کتنی information collect کرنے کے بعد وہ آپ کو جو ہے نا وہ چیز آپ کو فرہم کر رہا ہے ایسے بیٹھ کر camera کے سامنے کچھ بھی کہہ دینے سے جو ہے نا وہ کوئی اچھی information آپ تک نہیں پہنچا سکتا میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں سے آپ کو چیزیں دے رہا ہوں اور یہ ساری چیزیں دوستو جب میں پڑھتا ہوں تو آپ کو دیتا ہوں یہ آپ ایک اور article شب کوئن why is the shiba inu cryptocurrency surging ٹھیک ہے یہ کیوں اس کی price جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اب مجھے جو ہے نا وہ یہاں پر اچھی چیز یہ نہیں لگتی کہ بار بار وہی الان مسک کے tweet کی بات کی جائے کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ شبہ کی price میں ایک pump آیا ہے no doubt ٹھیک ہے الان مسک ایک role play کرتا ہے لیکن صرف الان مسک کی بات کی جائے کہ اسی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے دوستو یہاں پر شب آرمی کا سب سے زیادہ role ہے جو کہ proactive ہے بہت active ہے social media پر ہر جگہ پر اور وہ ایک fomo create کرتی ہے یا پھر hype create کرتی ہے دوستو جب تک کسی coin کے بارے میں hype create نہیں ہوتی اس کی price نہیں بڑھتی اب میں آگیا ہوں دوستو آپ کو لے کر یہاں coin market cape پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو market ranking price کچھ نیچے آنے کے بعد جو ہے وہ 17 پر اس وقت کھڑی ہے مطلب دنیا کی جو top 17 cryptocurrency ہیں جو کہ coin market کے بتاتا ہے اس میں شبہ انو آ رہی ہے 17th number پر پہلے نمبر پر آپ bitcoin کو رکھ لیں دوسرے نمبر پر آپ ethereum کو رکھ لیں تیسرے نمبر پر آپ بین بی کو رکھ لیں چوتھے نمبر پر دوستو تیتھر آ جاتا ہے پانچھے نمبر پر cardano آ جاتا ہے اس طرح آپ آئیں گے تو 17th number پر آپ کو آپ کی شبہ انو مل جائے گی یہ کوئی کم بات نہیں ہے دوستو آج اس نے جو اپنا ہائے بنایا ہے وہ 35 تک بنایا ہے 40 کے بعد 35 دوستو it's amazing market کے اگر آپ دوستو یہاں پر دیکھیں تو 11 ارب تقریبا 12 ارب ڈالر جو ہے نا وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 12 ارب ڈالر یہاں پر investment ہو چکی ہے ابھی صرف ایک ہفتہ پہلے یہاں پر صرف دو ارب ڈالر تھے میں نے اپنی ایک ویڈیو میں تب بھی دوستو کہا تھا کہ یہاں پر مارکٹ کےپ جو ہے نا وہ بڑھنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے میں نے اپنی ایک ویڈیو میں دوستو پوری مارکٹ کےپ کس طرح fluctuate کی ہے شبہ انو کی وہ آپ کو دکھائی تھی دوستو جب بینائنس پر شبہ انو لسٹ ہوئی تھی تو 14 ارب ڈالر یہاں پر لگے تھے ٹھیک ہے اس وقت یہاں پر 12 ارب ڈالر لگے ہیں صرف دو ارب ڈالر اور لگے تو اس کی پرائز کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی ٹھیک ہے یہ سب کچھ یہاں ہونا جو ہے نا وہ دوستو بہت possible ہے میں آپ کو اگین یہاں پر کہہ رہا ہوں بہت سارے دوست سیل آؤٹ کر رہے ہیں شبہ کو دوستو آپ کو profit مل رہے ہیں آپ سیل کر رہے ہیں very good آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن پانچ سالوں کے بعد شبہ کی پرائز کہاں پہنچ سکتی ہے یہ جتنی بھی utility ہے یہ ساری جب implement ہو جائے گی ecosystem پوری طرح سے کام ہو جائے گا شبہ سویپ کو آئے ہوئے پانچ سال گزر چکے ہوں گے تو آپ خود اندادہ کر سکتے ہیں میں ان ساری چیزوں کو consider کر کے دوستو hold پر ہوں otherwise مجھے یہاں پر پانچ سو روپے میں اس وقت دوستو دس لاکھ روپے مل رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن I am not going to sell my tokens ٹھیک ہے میں ابھی بھی hold پر ہوں اب ہم آ گئے دوستو یہ چارٹ پر اور چارٹ میں سب سے پہلے آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ جو candles بنی ہیں یہاں پر day کی candle ہے مطلب ایک candle ہے یہ یہاں پر دوسری یہاں پر تیسری اور یہاں پر چوتھی ٹھیک ہے اب day کی candle یہ almost complete ہونے کو ہے چار گھنٹے بچیں اور یہاں سے again جو ہے وہ ایک pump آ سکتا ہے اور پرائز مطلب یہ candle جو ہے نا پھر بھر سکتی ہے بڑی ہو سکتی ہے لیکن اگر ان کو نظر میں رکھا جائے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا دوستو یہ جو خالی حصہ candle کا اتنا خالی حصہ آپ کو نہ اس candle میں نظر آئے گا نہ اس candle میں نہ ہی اس candle میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ selling pressure اب پرائز کے 35 تک پہنچنے کے بعد selling pressure تھوڑا جو ہے نا وہ بڑا ہے اور sale زیادہ ہو رہی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ candle جو ہے return ہو رہی ہے اور may بھی یہ واپس آ جائے اور یہ raid میں بھی دوستو change ہو سکتی ہے یہ بڑھ بھی سکتی ہے یہاں سے again اگر buy کا pressure بڑھ جائے تو اس کی price جو ہے وہ اوپر بھی جانے کے chance ضرور ہیں لیکن دوستو یہ جو لگ رہا تھا یہ خالی حصہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اور لگ ایسے رہا تھا یہ کبھی بھی نہیں بھرے گا تو کتنا بھر چکا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر آپ کو یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں دوستو candles یہ جو day کی green candle بنتی ہیں جب اس طرح تو day کی اسی طرح کی red candle بھی ضرور بنتی ہیں اور وہ کل سے بننا شروع ہوں گی پرسوں سے i don't know لیکن بنیں گی ضرور یہ ذہن میں آپ کو رہے اب آپ نے decision کیا لینا ہے دوستو decision آپ کا ہوگا profit میں جو جو دوست ہیں وہ اپنے decision یہاں پر لیں میں responsibility نہیں لوں گا ٹھیک ہے لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اس کی price ایک بار یہاں تک مطلب five thousand zero point zero 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 five تک ہر صورت میں جانی ہے کیونکہ یہ جب binance پر list ہوئی تھی تب یہاں پر اس کی price آئی تھی اور فڈ کی وجہ سے نیچے آگئی تھی اس کی price اور مجھے لگتا ہے کہ کم سے کم اس کی price یہاں تک ہر صورت میں آنی ہے اگر صحیح طریقے سے آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو کہوں گا کہ اس کی price اس سے بھی double ہونے کے chance موجود ہیں اس سے بھی double ہوگی لیکن اس کو time لگ سکتا ہے کتنا time لگے گا I don't know لیکن یہ جو اس وقت شبا میں ہوا ہے پچھلے تین چار دنوں میں پانچ دنوں میں یہ جہاں سے ضرور ہمیں بتاتا ہے کہ یہ چیز شبا میں دوستو کسی بھی وقت ہو سکتی ہے آنے والے ایک دو سال تو کوئی بہت ہی بڑے ہیں ٹھیک ہے تو فرنس جتنی بھی چیزیں میں نے یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں شبا کے بارے میں I think آپ کو ضرور اچھی لگی ہوں گی اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کر دیجئے گا تو مجھے امید ہے کہ آپ نے وہ بھی کر دیے ہوں گے چینل بھی سبسکرائب کر دیا ہوگا ٹیلیگرام دوستو اگر گروپ آپ نے ہمارا جوائن نہیں کیا تو اس کا لنک نیچے دسکرائب میں موجود ہے ٹیلیگرام گروپ جوائن کر لیں اور دوستو ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ کا بھی لنک موجود ہے اس کو بھی ضرور جوائن کر لیجئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ